دوستوں آج ہم بات کرنے بالے ہیں جو ہماری بیل والی سبجیاں ہوتی ہیں ان کے مچان کیسے تیار کریں ساتھ میں ہم بات کریں گے کریپر نیٹ کے بارے میں کہ اگر آپ نے اپنے گارڈن میں یا بالکنی میں بیل والی سبجیاں لگائیں ہوئی ہیں تو آپ کس طرح سے اس کی بیل کو اوپر چڑھا سکتے ہیں اور اس سے دھیر ساری سبجیاں ہارویسٹ کر سکتے ہیں نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس این گارڈننگ یوٹیوب چینل بیل والی سبجیوں کے لیے مچان کس طرح سے تیار کریں اور کس الگ الگ سٹائل میں آپ جو ہے اس طریقے سے مچان جو ہے تیار کر سکتے ہیں ساتھ میں کیپر نیٹ کیسے ہم لگا سکتے ہیں اور گھر میں ہی کیپر نیٹ کیسے بنا سکتے ہیں ساتھ میں مارکیٹ میں کس طرح کی کیپر نیٹ ہمیں ملتی ہیں اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس لیے اس ویڈیو کو لاشتک دیکھیں ساتھ میں یہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے تو سبسکرائب چینل کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جیسے کی یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر لونکی لگائی ہوئی ہے اور ان لونکی کو ہم نے نورمل دھاگے کی سہارے سے اس طرح کیپر نیٹ پر جو ہے چڑھایا ہوا ہے اور اس کیپر نیٹ کے سائیڈ میں ہم نے ساری بیل والی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو ساری سبزیاں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کیسے ہم نے انہیں جو ہے اس کیپر نیٹ پر چڑھایا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس مچان کی جو ہم نے کل تیار کیا ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بربٹی لگی ہوئی ہے اور اس مچان کو ہم نے اس طریقے سے تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تو یہ جو ہیں یہ باس کی لکڑیاں ہیں اور یہ لگ بھک چھے سے ساتھ پھٹ کی ان کی ہائٹ ہے اور انہیں ہم نے جو ہے تیڑھا لگایا ہوا ہے سیدھا نہیں لگایا ہے تیڑھا لگاتے ہوئے اوپر سے یہاں سے یہاں سے اس میں ہم نے جو ہے 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 اس طریقے سے بندیا ہے جس پہ اب کسی بھی طرح کی جو بیل ہے وہ آرام سے چڑھ سکتی ہے جیسے سامنے یہ بربٹی ہے بربٹی زیادہ لمبی بیل نہیں ہوتی اس لیے ہم نے اس کی ہائٹ جو ہے چار سے پانچ پھٹی لی ہے اور اس کے بعد ہم آنگے بات کریں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے ککڑی لگائی ہوئی ہیں جہاں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ککڑی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے سیدھے سیدھے جو ہے بانس کی لکڑیاں جو ہے سیدھی لگائی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے اس طریقے سے اس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین کلر کی جو تاعت کی رسی آتی ہے یہ پلاسٹک کی رسی ہے اس کو لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ککڑیاں اس میں آرام سے اس میں چڑھنے بھی لگی ہیں ککڑی کی جو بیل ہے اور ابھی اس میں کافی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور جلدی اس میں سے جو ہے ہمیں ککڑی ہارویشٹ کرنے کو ملے گی فروٹ بھی جلدی ہی اس میں آنے لگیں گے تو میں آپ کو دور سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے دکھے گا آپ کو تو یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے دیکھئے اور یہاں پہ ہمارے ٹوٹل دو پلانٹر ہیں تین بائی تین کے تو یہاں پہ ہم نے چار گرو بیگ میں جو ہے لونکی کو سوری ککڑی کو لگا رکھا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے داریکٹ ہی پلانٹر میں ہی ککڑی کو لگایا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے چھے سے ساتھ ہم نے ککڑی کے پودھے لگائے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے اس کا مچان بنایا ہے اس طریقے سے دیکھئے یہاں پہ ہم نے پوری رسی کو اس طریقے سے بندیا ہے تو اگر آپ کا ایسا اسٹیکچر ہے جس میں آپ نے گرو بیگ رکھی ہیں تو آپ اس طریقے سے مچان بنائیے اور یدی آپ کا جو ہے آپ نے سائیڈ میں جیسے کی بالکنی میں یا پھر اس طریقے سے میرے ٹیرس کے سائیڈ میں میں نے جو ہے اگر میں بیل والی سبجیاں لگاتا ہوں تو میں نے کیا ہے اس طرح سے کریپر نیٹ کو لگا رکھا ہے یہ کریپر نیٹ جو ہے پہلے سے ready to use ہوتی ہے مطلب یہ اس طریقے سے بنی ہوئی آتی ہے جیسے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے بنی ہوئی آتی ہے جس میں اوپر اور نیچے اس طریقے سے یہ تھوڑی سی موٹی جو ہے جو پلاسٹک کی بول سکتے ہیں رسی ہے اس میں یہ بنی ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے دیکھے گی آپ کو تو اس طرح سے کریپر نیٹ کو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی لکڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ اگر بالکنی میں کر رہے ہیں تو بالکنی میں آرام سے آپ اس طرح سے کریپر نیٹ لگا دیجئے دیکھئے میں آپ کو آنگے دکھاتا ہوں تو یہاں ہم نے کچھ کریلے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریلے لگے ہوئے ہیں اور کریلے اب پورے کریپر نیٹ پر آرام سے اس کی بیل جو ہے چڑھ رہی ہے یہاں بھی دیکھئے یہ کریلے لگے ہوئے ہیں اور کریلے سے جو ہے کریپر نیٹ تک پہنچانے کے لیے اس طرح سے ہم نے دھاگے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ جو جھوٹ کی رسی آتی ہے اس کا استعمال کیجئے اور نیچے ہم نے کیا کیا ہے ایک جو دیکھئے یہ تار کا ہم نے استعمال کیا ہے یہ جی آئی تار ہوتا ہے اور اس سے ہم نے یہاں سے جو ہے دھاگے کو ہم اوپر لے گئے ہیں اور یہی سے دیکھئے آرام سے اب یہ بیل خود سے ہی اوپر آتی جا رہی ہے اور کریپر نیٹ سے پھر یہ اوپر چلی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گلکی لگی ہوئی ہے اور گلکی بھی سیم ایسے ہی کریپر نیٹ پر آرام سے جو ہے اوپر جا رہی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اگر اپنے ٹیرس پر گارڈنگ کرتے ہیں بالکنی میں گارڈنگ کرتے ہیں اور بیل والی سبجیاں جب بھی آپ لگائیں تو انہیں کریپر نیٹ پر جرور چڑھائیں بیل والی سبجیاں جمین میں اتنی اچھی گروہ نہیں ہوتی ہیں اور ایک میرے سبسکرائبر مجھ سے کوششن کر رہے تھے کہ سر کیا جروری ہے لونکی کی بیل یا گلکی کی بیل کو اوپر ہی چڑھایا جائے تو دیکھئے ایسا کوئی جروری نہیں ہے لیکن جب آپ لونکی کی بیل کو نیچے گروہ کریں گے تو بیل زیادہ نہیں بڑھے گی سانت میں اس میں جو فروٹ ہوگا وہ سائج میں صحیح نہیں ہوگا مطلب ٹیڑھا میڑا آپ کی لونکی ملے گی سانت میں وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہوگی تو مین پرپس کیا ہوتا ہے بیل والی سبجیوں کا کہ انہیں اوپر چڑھانے سے ان کا جو فروٹ ہے وہ اچھی سائج میں ہمیں بنتا ہے سانت میں اگر فروٹ سوائل سے ٹچ ہوگا مٹی سے ٹچ ہوگا تو وہ خراب بھی ہو جائے گا تو جب یہ ہنگنگ ہوتا ہے مطلب لٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے پھر وہ خراب بھی نہیں ہوتا اس لئے ہمیں بیل والی سبجیوں کو جو ہے اوپر چڑھانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کریپر نیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مچان کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو آپ کو سبیدہ ہو نورملی آپ بانس کی لکڑیوں کا استعمال کر کے بھی جو ہے اپنا جو مچان تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ٹنڈا مسک میلن اور وارٹر میلن تین چیزوں کو لگا رکھا ہے اور تینوں چیزوں کے لئے ہم نے اس طریقے سے دیکھئے یہ مچان تیار کی ہے یہ بھی بانس کی لکڑیوں سے تیار کی گئی ہے اور ابھی دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں جو ہے ٹنڈا بننے بھی لگے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹنڈا بن رہا ہے اور اس طرف میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو یہ مسک میلن دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسک میلن بن رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اب اس میں سے جو بھی بیل اس کی ہوگی وہ یہاں پہ اوپر آ جائے گی تو جو بھی آپ چاہیں تو اس طریقے سے جو ہے اپنے کچن گارڈن کے لیے یا ٹیرس گارڈن کے لیے مچان تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹس کر پوچھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور دیکھتے رہیں ٹیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ